موسیقی اسلام علیکم علم کی دنیا کی طرف سے آج کا ٹوپیک ہے عبدالسطار ایدی ان کی پیدائش 28 فیبری 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر باتواں میں پیدا ہو آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے جو میڈیم طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ پیدائشی لیڈر تھے وہ شروع سے ہی اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے کام اور کھیل تماشے کرنے پر حوصلہ افضائی کرتے تھے جب ان کی ماں ان کو سکول جاتے وقت دو پیسے دیتی تھی تو وہ ان میں سے ایک پیسہ خرج کر لیتے تھے اور ایک پیسہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے میں لگا دیتے تھے اور گیارہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھال لیا جو شغر میں مبتلا تھی اور چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی اور انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں عباد ہوئے انیس سو اکاون میں آپ نے اپنی جمع پنجی سے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور اس دکان میں آپ نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی اس کے علاوہ آپ نے یہاں اپنے دوستوں کو ٹیچنگ کی طرف بھی راغب کیا آپ نے سادہ طرز زندگی اپنائی اور ڈسپینسری کے سامنے بینچ پر ہی سو لیتے تھے تاکہ باوقت ضرورت فوری طور پر مدد پہنچ سکے انیس سو ستاون میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی جس پر عیدی نے فوری طور پر رد عمل کیا انہوں نے شہر میں خیمے لگوائے اور مفت عدویات فرام کی مخیل حضرات نے ان کی دلخور کل مدد کی اور ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے باقی پاکستانیوں نے بھی امدادی رقم دی جس سے اس عمارت کو خریدا جس عمارت کے نیچے ڈسپینسری تھی پھر وہاں پہ بچوں کا پیدائی سینٹر نرس کی تربیت کے لیے ایک سکول کھولا گیا یہاں سے عیدی فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا پلو کی وبا کے بعد ایک کاروباری شخص نے عیدی کو کافی بڑی رقم دی جس سے انہوں نے ایک ایمبولنس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے آج عیدی فاؤنڈیشن کے پاس چھے سو سے زائد ایمبولنسیں ہیں جو کہ ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں کارانچی اور اندرونے سندھ میں وہ امداد کے لیے خود روانہ ہوتے تھے اسپتال اور ایمبولنس کی خدمت کے علاوہ عیدی فاؤنڈیشن نے کلینک مدرہوٹ پاگر کھانے معذروں کے لیے گھر اور بلڈ بینک یتیم کھانے لاوارز بچوں کو گود لینے کے لیے مرکزی پنہگاہ اور اسکول کھولیں آج عیدی فاؤنڈیشن ترقی کی رہا پر گامزن ہے عیدی مستبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ہر پانچ سو کلومیٹر پر اسپتال تعمیر کرنا چاہتے ہیں اگرچہ ان کو اترام کے طور پر ملانہ کا لکب دیا گیا لیکن وہ ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے کبھی کسی مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے لوانہ پسند کرتے تھے کیونکہ انسانی خدمت پر پاکستان میں انسٹیٹوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈاکٹری کی عزازی سند دی گئی وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے تھے ہیں جب لوگ ان کی یا ان کے کام کی تعریف کرتے ہیں انیس سو ستانوے میں گنیز بک آف ریکارڈ کے مطابق عیدی فاؤنڈیشن کی ایمبلنس سرویس دنیا کی سب سے بڑی فلاہی ایمبلنس سرویس ہے وہ خدمت خلق کے شعبے میں پاکستان اور دنیا کی جانی مانی شخصیت تھے جو پاکستان میں ایڈی فاؤنڈیشن کے تاہیہ صدر رہے اور آٹھ جولائی دو ہزار سولہ کو ان کی وفات ہوئی اگر میری اردو ڈاکٹری آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سپرائب کریں